اسلام علیکم سوہر صاحب امید کرتا آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اس سال جو سپلی کے سوہر جو ہے اگزام دینے جا رہے ہیں یا امپروومنٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اب جو آپ کے اگزام ہیں وہ چانسز ہیں ٹینٹھ اور ٹویلتھ کلاس کی ہوں گے نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو اس لئے آپ اپنی تیاری جو ہے اگر آپ جو ہے ایف ایسی امپروو کر رہی ہیں تو سیکنڈیئر کی تیاری کریں اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں تو آپ ٹینٹھ کلاس کی جو ہے وہ تیاری کریں اگر آپ کے پھر بھی ایف ایسی پارٹ ون کے بھی اگزام ہوتے ہیں اور پارٹ ٹو کے بھی اگزام ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پارٹ ٹو کے اگزام ہوں گے آپ کے پاس جو مہینہ ہے بیس دنہ ہے پچیس دنہ آپ سیکنڈیئر کی تیاری کریں اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹینتھ کلاس کی ہوں گے پھر فرسٹیئر کی پیپر ہوں گے تو پھر اس طرح آپ کو وہ بیس دن مل جائیں گے آپ اپنی تیاری اگر فرسٹیئر کے پیپر ہوتے ہیں تو آپ اس میں تیاری کر سکتے ہیں تو اس لئے چانسز ہے کہ اس سال نائنٹھ اور لیونتھ کو پرموٹ کیا جائے تو اس لئے آپ کے پھر الیونتھ اور نائنٹھ کلاس کے جو پیپر ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے آپ اگر ایف ایسی کر رہے ہیں تو آپ کے صرف سیکنڈیئر کے پیپر ہوں گے اگر آپ میٹرک کا ایمپروو کر رہے ہیں یا سپلی کا پیپر دے رہے ہیں تو آپ جو صرف آئے وہ نائنٹھ اور صرف ٹینٹھ اور ٹویلتھ کا اگزام ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ دوسری بات ہے کہ اس سال آرٹھ کے سبجیکٹ کا پیپر بھی میکسیمم چانسز آئیں کہ نہیں ہونے والے جیسے مطالعہ ہو گیا اسلامیت ہو گیا ان سبجیکٹ کے اگزام نہیں ہونے والے ابھی آپ اس سبجیکٹ پہ بھی فوکس نہ کریں ہاں جب تک جو ہے آفیشل جو ہے نہیں آ جاتی اپ ڈیٹ کہ آپ کے تمام سبجیکٹ کا پیپر ہوگا آپ کے جو ہے نائنٹھ، الیونٹ، ٹویلتھ ساری کلاسز کا پیپر ہوگا کسی کلاس کو پرموڈ نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ہے آپ اپنی تیاری جو ہے سارے سبجیکٹ کیوں اور ساری کلاسز کی کریں ورنہ جو ہے آپ کو میرا مشورہ یہی ہے اگر آپ ایف ایسی کر رہے ہیں تو سیکنڈ ڈیئر پہ فوکس کریں اگر فرسٹ ڈیئر کے پیپر ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو فرسٹ ڈیئر کا ٹائم مل جائے گا ابھی آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ جو ہے اپنا جو فوکس ہے وہ سیکنڈ ڈیئر پہ کریں اور پریکٹیکل کی ٹینچن ڈالیں اس سال بھی پریکٹیکل نہیں ہونے اور نیکس یار بھی میکسیموم چاہتے ہیں نیکس سال بھی پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو اس لیے جو ایف ایسی جو ایمبرو کر رہے ہیں چاہے میٹرک ایمبرو کر رہے ہیں یا سپلی ایمبرو کر رہے ہیں تو اگر میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ ٹینٹ کی سبجیکٹ کی پرپریشن کریں اور جو ایف ایسی کا ہے وہ سیکنڈ ڈیئر کی پرپریشن کریں ابھی میٹنگ جو ہے انہیں جا رہی ہے اور اس میں جو ہے فینل ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو جب تک جو ہے فینل ڈیسائیڈ نہیں ہوتے تو آپ انہی سبجیکٹ کی تیاری کریں آپ اپنا ٹائم جو ہے نائنٹھ کلاس یا فرسٹر پہ زیادہ جو ہے بیسٹ نہ کریں اس کے لئے آپ کو پھر بھی ایکسر ٹائم مل جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ